بسم اللہ الرحمن الرحیم حضور سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب پہلے پہلے میں عراق کے جنگل کے بیانبانوں میں قدم رکھا تو میری ملاقات ایک نورانی صورت شخص سے ہوئی جسے میں نے کبھی نہیں دیکھا تھا اس شخص میں ایک عجیب طرح کی کشش تھی تو میری فراست باطنی کہتی تھی کہ یہ شخص رجال الغیب سے ہے اس شخص نے مجھے کہا کیا تو میرے ساتھ رہنا چاہتا ہے میں نے کہا ہاں پھر اس شخص نے کہا تو پھر اہد کرو وعدہ کرو کہ میری مخالفت نہیں کرو گے اور جو میں کہوں گا وہ تم کرو گے بزرگو سے پاک فرماتے ہیں میں نے کہا ہاں میں تمہاری مخالفت نہ کرنے اور تمہارا کہنا ماننے کا اہد کرتا ہوں اب اس شخص نے کہا اچھا تو پھر اسی جگہ بیٹھا رہ جب تک میں نہ آؤں یہ جگہ مت چھوڑنا یہ کہہ کر وہ چلا گیا اور میں وہاں بیٹھ کر عبادتِ الٰہی میں مشغور ہو گیا حتیٰ کہ ایک برس گزر گیا اب وہ شخص پھر آیا ایک ساتھ میرے پاس بیٹھا پھر اٹھ کھڑا ہوا اور کہا جب تک میں پھر تیرے پاس نہ آؤں یہیں بیٹھا رہے یہ کہہ کر وہ پھر چلا گیا اور میں وہیں بیٹھ گیا ایک سال بعد پھر وہ آیا تھوڑی دیر بیٹھا اور پھر مجھے وہیں بیٹھے رہنے کی تلقین کر کے چلا گیا جب تیسرا برس بھی گزر گیا تو وہ شخص پھر نمودال ہوا اس کے پاس روٹی اور دودھ تھا اب اس نے کہا مرحبا اے جوانِ سالح میرا نام خزر ہے مجھے حکم ہوا ہے کہ روٹی اور دودھ تیرے ساتھ کھاؤں چنانچہ ہم دونوں نے مل کر روٹی اور دودھ کھایا اور آپ سے پوچھا گیا آپ ان تین سالوں میں کیا کھاتے تھے فرمایا لوگوں کی پھیکی ہوئی چیزیں اللہ حافظ